لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مارکہ ازات السلاسل عراق کی فتوحات کے زمن میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حرمز کو جب خالد کے روانہ ہونے کی خبر ملی اور اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے حدیر کے مقام پر جمع ہونے کو تیہ کیا ہے تو وہ ان سے پہلے وہاں پہنچ گیا اور اپنے ہر اول پر دو قائدین قباد اور انو شجان کو مقرر کیا اور جب خالد کو یہ اتنا ملی کہ دشمن حدیر کا رخ کر چکا ہے تو آپ حدیر کے بجائے کازمہ کی طرف مڑ گئے وہاں بھی حرمز پہلے پہنچ گیا پانی پر قبضہ کر لیا اور اپنی فوج کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کر لیا اور جب خالد وہاں پہنچے تو ایسی جگہ اترنا پڑا جہاں پانی نہ تھا آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اپنے سامان اتارو اور پھر ان سے لڑ کر پانی پر قابض ہو جاؤ قسم ہے پانی ان کو ملے گا جو دونوں گروہوں میں سب سے زیادہ سبر کرنے والے اور دونوں لشکروں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہے مسلمانوں نے اپنے سامان سواریوں سے اتارے شہ سوار کھڑے رہے اور پیادے آگے بڑھے پھر کفار پر ٹوٹ پڑے اللہ نے اپنا فضل و کرم سے مسلمانوں پر احسان کیا بدلی آئی اور مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے بارش ہوئی مسلمانوں نے پانی پیا اور اس سے مسلمانوں کو قوت ملی اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جو اہل ایمان اور علیاء اکرام کے ساتھ اللہ کی معیت اور نصرت و امداد پر شاید ہیں مسلمانوں نے حرمز سے مقابلہ کیا اس کی خباست مشہور تھی ضرب المثل کے طور پر اس کی خباست یوں بیان کر دوں کہ خالد کے لیے اس نے ایک سازش تیار کی اپنے دفاعی دستے سے کہا کہ وہ خالد کو مبارزت کی دعوت دیتا ہے مبارزت کیا ہوتی ہے جیسے سیرت النبی میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک بندہ یہاں سے نگلتا ہے وہ کسی کو بولتا ہے تم میں سے کوئی جو آ کے مجھ سے لڑے تو ایسے سوراؤں کے مقابلے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں خالد کو مبارزت کی دعوت دیتا ہوں اور یہ لوگ اچانک چپکے سے خالد پر حملہ کر دیں پھر وہ خود دونوں فوجوں کے درمیان نکلا اور خالد کو دعوت مبارزت دی خالد نے حرمز کو بھینچ لیا حرمز کے دفاعی دستے نے خالد پر اچانک حملہ کر دیا اور انہیں گھیر میں لے لیا لیکن اس کے باوجود خالد نے حرمز کو قتل کر دیا ادھر قاقہ بن عمر نے جیسے ہی خیانت دیکھی شہسواروں کی ایک جماعت کے ساتھ حرمز کے دفاعی دستے پر ٹوٹ پڑے اور ان سب کو موت کی نیند سولا دیا اور مسلم فوج قاقہ بن عمر کے پیچھے دشمن پر ٹوٹ پڑی اور فارسی فوج کو شکست دی آپ کو یاد ہوگا قاقہ بن عمر کے بارے میں ہم نے سیرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی ان کے بارے میں کافی پڑا ہے تو اب جون جو فتوحات عراق اور فتوحات شام آپ دیکھیں گے تو سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں ہم نے عراق کی اور یہ پھر آگے ایران کی فتوحات کافی تفصیل میں پڑی ہیں تو ان میں ان میں سے کافی نام آئے ہیں ہم نے سیرت عمر پہلے سٹارٹ کر دی تھی سیرت عبو بکر پہ اب ہم بعد میں کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر جب یہ معاملہ سیرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ختم ہوگا تو پھر سیرت عمر وہیں سے دوبارہ جوڑیں گے جہاں سے چھوڑی تھی تو خیر بہرحال تو قاقہ بن عمر نے پیچھے سے دشمن پر حملہ کیا اپنی فوج کے ساتھ اور پھر فارسی فوج کو شکست فاش دی یہ پہلا معارکہ تھا جس میں حضرت عبو بکر کی فراست صادقائی جو قاقہ سے متعلق آپ نے فرمایا تھا وہ فوج کو شکست نہیں کھا سکتی جس میں ایسے لوگ موجود ہوں قاقہ جیسے لوگ موجود ہوں خالد نے بادوری اور جرت مندی کی بہترین مثال قائم کی آپ نے فارس کے قائد حرمس کا قصہ تمام کر دیا اس کی فوج اس کو آپ سے بچا نہ سکی اور پھر ان سے تنہا لڑتے رہے یہاں تک کہ قاقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچے اور ان سب کا معاملہ تمام کیا فارسیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ رکھا تھا تاکہ میدان جنگ سے فرار نہ ہو یہ سٹریٹیجی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے دور میں بھی اپنائی تھی یہ ان کی ایک کومن سٹریٹیجی تھی لیکن بہتر شیروں کے سامنے وہ کچھ کام نہ آئی چنانچہ زنجیروں سے اپنے آپ کو باندھنے کی وجہ سے اس مورکے کو ذات السلاسل کا نام دیا گیا مسلمانوں کو اس مورکے میں ہزار اونٹوں کے بوجھ برابر مال غنیمت ملا خالد نے ہیرہ کے اطراف کے قلعوں کو فتح کرنے کے لیے فوجی دستے روانہ کیے خوب مال غنیمت حاصر ہوا خالد نے ان کسانوں سے چھڑ چھڑ نہیں کی جو آپ سے قتال کے لیے نہیں نکلے بلکہ ابوبکر کی وسیعت کے مطابق ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ان کو ان کی زمینوں پر باقی رکھا کہ وہ اس کی کاشت کریں اور غلہ پیدا کریں اور انہیں ان کے عمل کا صلاحہ تا کیا جو لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ان کے لیے زکاة کا نصاب متعین کر دیا اور جو اپنے دین پر واقع رہے ان پر جزیعہت کیا یہ اس سے کہیں کم تھا جو فارسی مالکان ان سے وصول کیا کرتے تھے فارسی مالکان سے زمین نہیں چھینی لیکن ان زمینوں میں کام کرنے والوں کے ساتھ انصاف کیا اس طرح لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس فتح کی برکت سے عدل اور انسانی بھائی چارگی کا نیا انصر ان کی نگرانی کر رہا ہے خالد نے مال غنیمت کا خمس ابو بکر کو ارسال فرمایا اور باقی مجاہدین کے ماہ بین پھر تقسیم کر دیا جو مال غنیمت حضرت ابو بکر کو بھیجا گیا اس میں ہرمس کی ایک ٹوپی بھی تھی لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خالد کو ان کی اچھی خدمات کے سلے میں اسے ہدیے میں دے دیا اس کی قیمت ایک لاکھ تھی اس پر جواہر چڑے ہوئے تھے اہل فارس اپنی ٹوپیاں خاندان میں شرف و مقام کے اعتبار سے رکھتے تھے جو شرف و منزلت میں کمال کو پہنچ چکا ہو اس کی ٹوپی کی قیمت ایک لاکھ ہوتی تھی اور ہرمس ان لوگوں میں سے تھا جو اہل فارس کے نزدیک شرف اور منزلت میں کمال کو پہنچے ہوئے لوگوں میں شمار ہوتا تھا انشاءاللہ پھر اس کے بعد اگلے درس میں مورکائے مزار کو ڈسکس کریں گے وما علینا اللہ البلاق ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں